مجاہدین کے ساتھ لڑنے کے بجاہ ہے مجاہدین کے ساتھ آمنے سامنے ہونے کے بجاہ ہے جو ان کے نہ فوجیوں میں طاقت ہے نہ ان کے حکومت میں وہ طاقت اور دم ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو ٹکنالوجی کے لحاظ سے فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا فوجی طاقت مانتے ہیں لیکن نہتے فلسطینوں کے مقابلے میں ان کی ساری دمخم دری کے دری رہ گئی ہے آج اسی کا بدلہ لینے کے لیے مظلوم غزہ کے بچوں پہ عورتوں پہ اور بے گناہ شہریوں پہ بمباری کر کے سکولوں کو نابود کر رہے ہیں ہسپیٹل کو تباہ کر رہے ہیں رہائشی مکانوں کو تباہ کر رہے ہیں کالیجوں کو تباہ کر رہے ہیں ہسپیٹلز کو تباہ کر رہے ہیں یعنی جتنے بھی انفرسٹرکچرز ہیں ان سب ان کو ختم کر کے شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شہریوں کا قتل عام کر کے ان کے انفرسٹرکچر کو ختم کر کے حماس اور حماس کے مجاہدوں کو جھکنے پہ مجبور کریں گے لیکن اسی ملبے سے اٹھے ہوئے دو سالہ بچہ اسی ملبے سے اٹھے ہوئے شہید کی ماں شہید کا باپ شہید کا بائی ویکٹری سائن بناتا ہوا اسرائیل اور اس کے سارے کارندوں کو بتا دیتے ہیں کتنے ہی بچوں کو قتل کر دو کتنے اور تم کو مارو کتنے ہی غزہ کے مظلوموں کو تم شہید کر لو کبھی بھی ہم مجاہدین سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں غزہ والے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں غزہ والے کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے ہیں اور اسرائیل کو جھکا کے اس کے صفحہ ازتی کو ختم کر کے رہیں گے یہ پیغام دے رہے ہیں اور جب غزہ کے مظلوموں پہ بمباری ہو رہی ہوگا بچوں کا قتل عام کیا ہو آپ جانتے ہیں اس پانچ چھے دن میں پانچ سو سے زیادہ معصوم بچوں کا قتل عام کر چکا ہے تین سو سے زیادہ خواتین کا قتل عام کر چکا ہے سات ہسپیٹل ختم کر چکا ہے اس لئے مظلوم فلسطینیوں کے حمایت میں غزہ کے مظلوموں کے حمایت میں ان شہید ہوئے خاندانوں کے حمایت میں بیت المقدس کے حمایت میں آج کرگل کے عوام سٹکوں پہ کھڑی ہے اور انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں وہ تنہا نہیں ہیں اگرچہ ہم ان سے دور ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہی غم ہے وہی احساس ہے آج بھی ہم فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم حماس کے مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غزہ کے ان شہید ماں بہنوں اور بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ جلدی اسرائیل کا ناپاک وجود صفحہ ہزتی سے ختم ہو کر فلسطین فلسطینیوں کے ہاتھ میں آئے اسی لئے آج کا یہ جلوس ہے اس تاریخ میں وجود میں آیا تو یہ ساد اکتوبر دو ہزار تربیس تاریخ میں ایک ایسا نیا جملہ اور ایک ایسا نیا حرکات ہے کہ اس کو توفان الاخصہ کے نام سے کہا تو یہ توفان کوئی معمولی توفان نہیں ہے یہ بشریت کی جان بشریت کی اعتقاد اور عدل اور انصاف کی توفان ہے تو یقیناً میں اس کی تعبیر یوں کہا جا سکتے ہیں کہ آپ ظالموں کا خاتمہ مستقبیرین کے خاتمے اور بالخصوص مسجد اغصہ کی بیت المقدس کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مستقبیر اور ظالم کی طاقت سے زیادہ مظلوم کی فریاد میں طاقت اور پاور ہوتے ہیں خدا کے سامنے مظلوم کی دعا ایسے پاور ہوتے ہیں کہ ظالم جتنا قوی بھی کیوں نہ ہو ایک معصوم بچے کی آہ میں اتنا طاقت ہوتے ہیں کہ انسان کی زمیر اور اقر کو لرستے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے امید ہے کہ جس طریقے سے یوم القدس روز جہانی قدس آخری جمعے ماہ مبارک رمضان کی آخری جمعے کو روز القدس کی نام سے منایا جاتے ہیں تو ساد اکتوبر اور ہفتے وحدت کی اس ٹائم پہ جو طوفان الاخصہ وجود میں آیا اس طوفان الاخصہ پہ ہم لبے کے کر کرگل کے عوام بلکہ پورے دنیا کی مستضفین آج نماز جمعے کی پلٹ فارم اور خطبے سے یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم مستقبرین کے مقابلے میں ہیں اور ظالموں کی مقابلے میں ہیں اور وحشی اور برب